بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہے لیڈرز کی اوپر پریشر ہے انتیس تاریخ کو ان ایکسپیکٹڈلی گورنمنٹ کو بھی امید نہیں تھی بہت زبردست احتجاج ریکارڈ کروایا جس طرح کا ہونا چاہیے تھا اس طرح کا تو نہیں مگر اس کے باوجود بہت اچھی طرح سے وفاق اور صوبوں کے اندر جو ہے نہ کریں نا ایسے میں کہ بہت اچھا جو ہے توجہ جاتی ہے نا نہ کریں یارا آپ کو پھر جی تو تمام وفاق اور صوبوں کے اندر جو ریکارڈ کروایا گیا ہے اس کے بعد بجٹ چھے اور ساتھ تاریخ کا ہمارا پلین تھا ساتھ تاریخ کو پیش ہونا تھا اب دس تاریخ پہ چلا گیا تمام ملازمین جہاں جہاں پہ یونینز اور اسوسییشنز ہیں اپنے قائدین سے ذرا یہ پوچھیں کہ بجٹ کے حوالے سے پوسٹیں کیوں نہیں لگائی جا رہی ہیں ایک چیز جو تو لگا رہے ہیں جہاں سے نہیں لگ رہی ہیں یہ لازمی ان سے پوچھیں کہ بھائی کوئی پریشانی ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی ڈر ہے کوئی خوف ہے یا کسی نے کوئی معاملات دیئے ہیں کیونکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ دس تاریخ کو دھرنا ہونے کے لیے جا رہے ہیں احتجاجی مظاہرہ نہیں ہے اور دھرنا ہی وہ آخری سٹیپ ہوتا ہے جہاں پہ آپ دو اور ڈائے ہوتا ہے نگوشیشن کی ٹیبل کے اوپر آتے ہیں یا آپ جیل کے اندر جاتے ہیں یہ دو چیزیں ہی ہوتی ہیں دھرنے کے اندر آپ کی سٹرنس زیادہ ہوتی ہے تو آپ نگوشیشن کی ٹیبل پہ آ جاتے ہیں آپ کی سٹرنس کم ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ اٹھاتی ہے اور اٹھا کے آپ کو جیل کے اندر یا جو بھی ہے اس کے اوپر کروائی ہوتی ہے تو ایک ڈیسیجن لیا ہے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے پلیٹ فارم سے ہے کہ دھرنا دیا جا رہا ہے دس تاریخ کو خیبر پختونخواہ پہ بھی احتجاج کیا گیا دھرنا دیا گیا اور وہاں پہ یہ میسیج دیا گیا ہے خیبر پختونخواہ کی امپلائیز کی یونینز کو ان کے ساتھ میٹنگ میں کہ جو بھی ریلیف وفاق سے ملے گا وہی ریلیف صوبے کو ملے گا پنجاب کے سکول پرائیوٹائز ہو رہے ہیں لیو ان کیشمنٹ کا جو وعدہ کیا تھا مریم نواز شریف صاحبہ نے ابھی تک وہ وفا نہیں ہوا انسٹیڈ آف ڈیٹ فکولوں کی پرائیوٹائزیشن ہے اور اس کے بھی اوپر سونے پر سواگا ایڈوکیشن منسٹر کی ویڈیو میری نظروں سے گزری انہوں نے کھانے کی اوپر بلایا ہے پنجاب کی تمام یونینز اسوسییشنز کو تو ان کے لیے میسیج ہے کہ کھانا نہیں سب سے پہلے جو وعدہ کیا گیا نیو ان کیشمنٹ کا پنجاب کا وہ واپس کیا جائے اور میں آل گورمنٹ ایپلائز گرینڈ آلائنز کے پلیٹ فرم سے پنجاب کے ایڈوکیشن منسٹر کو کھانے کی دعوت دیتوں کہ آپ آئیں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کھانا انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو کلائیں اداروں کی نچکاری سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا کے اعتماد میں لے کے بتایا جائے کہ کس ادارے کس انسٹیڈوشن کو کیوں جو ہے پرائیوٹائز کیا جا رہا ہے اس کی آؤٹکم کیا ہوگی ملازمین کا مستقبل کیا ہوگا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس میں ادارے کی یونین اسوسییشن کو اعتماد میں لینا ہے خاص طور پر کل ایک جو ہے پرائیمنسٹر کی ڈیریکشن موو ہوئی پی ڈیوڈی کے حوالے سے کہ جی پی ڈیوڈی کا ادارہ جو وفاق کا ہے اس کو وائنڈ اپ کیا جا رہا ہے بلینز آف روپیز کی اس کی جو ہے وہ پراپلٹیز ہیں پانچ سے ساتھ ہزار بندہ پورے پاکستان میں اس کا امپلائی ہے اور آل اف شڈن یونین اسوسییشن کو پتہ نہیں ہے ادارے کو خود کو پتہ نہیں ہے اس کو وائنڈ اپ کیا جا رہا ہے تو تمام یونین اسوسییشن ہماری ڈیسکوز کے پوسٹ آفیس کے بارے میں یہ یہ ہے تو جو آل گورمنٹ امپلائیس گرینڈ الائنس کے پلیٹ فارم سے ہم یونین اسوسییشن ہمارے ساتھ ہیں بڑا واضح پیغام ہے کہ ہم تمام ساتھیوں نے میرے سمیت آپ نے اپنے ان بھائیوں دوستوں کے گھروں کی حفاظت کرنی ہے جب تک کہ ان ملازمین کے مستقبل فیوچر کا جو ہے وہ کلیر کا ڈھمے پتہ نہیں چل جاتا مطالبات آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں پینشن ریفارمز کے نام کی اوپر جو ڈاکہ ڈلنے جا رہے جو ابھی پینشن بن رہی ہے اگر نئی پینشن آتی ہے تو تقریباً اس میں پچاس فیصد پینشن جو جو کمیوٹ کے پیسے ہیں وہ آتے ہو جائے گا جو فیملی پینشن ہے جو بیوہ بچی یا غیر شادی شدہ کو ملتی ہے اس کو بھی ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہے دوسرا جو ہمارا مطالبہ ہے ہما پینشن کے حوالے سے یہ ہے کہ نئے آنے والے ملازمین کے اوپر یہ نئی پالیسز لے کے آئیں پرانے ملازمین پہ نہیں مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے مگر سب سے پہلے چودہ لاکھ ملازمین میں سے صرف دو لاکھ ملازمین رہ گئے ہیں خاص طور پہ گریڈ ایک سے سولہ اور اٹیش دپارٹمنٹ کے بھی کچھ افیسرز ہیں مگر ان افسران کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی آئیں اپنے سٹاف کو بھی لے کے آئیں گھروں میں بیٹھ کے دفاتر میں بیٹھ کے یہ رونا نہیں چلے گا اس دفعہ عملی طور پہ ملازمین کو یہاں پہ نکلنا پڑے گا اور ایک اور خاص طور پہ میسج اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ احتجاج کے اندر کوئی جان ڈالتا ہے تو وہ کلاس فور کا ملازم ڈالتا ہے مگر بدقسمتی کے ساتھ جس طرح سے مذہب کارڈ ہمارے پاکستان میں یہ کھیلا جاتا ہے کلاس فور کا کارڈ بھی کھیلا جا رہا ہے اور ملازم میں تقسیم ایک ڈالی جا رہی ہے کہ اوہوہوہو کلاس فور کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی اور یہ معاملات ہیں نائنٹین سیونٹی ون سے بلکہ جب سے پاکستان بنائیں یہ پہلی دفعہ ہوئی کہ ہم نے بھرپور لڑائی لڑی کلاس فور کے لیے دو دو سکیل لے کے دیئے گورنمنٹ نے اس کے اندر جو ہے وہ سٹریٹیجی بنائی ہے ملازمین کو تقسیم کرنے کے لیے ہماری ٹاپ پریارٹی کے اوپر مگر ملازم اگر کہے کہ جی حقوق پہ سمجھوتا ہوگی اندر بیٹھے تو مسئلہ اندر بیٹھنے سے تو حل نہیں ہونا پہلے بھی باہر نکلے تھے کلاس فور گریڈ ایک سے لے کے سولہ کا ملازم تھا پچیس فیصد اس کو بھی ملا تھا پندرہ فیصد اگر ریلیف ملے تو وہ اس کو بھی ملے تمام ایڈھاک ریلیف فلانسز دم ہوئے ہیں وہ ایک سے سولہ کے ملازم کے بھی ہوئے ہیں جو ون ٹائم ڈسپنسیشن ہوئی ہے وہ ایک سے سولہ کے ملازم کی ہوئی ہے جو ٹائم سکیل پرموشن ہوئی ہے وہ ایک سے سولہ کے ملازم کی ہوئی ہے ہاں جو ٹیکنیکیلٹیز ڈالی گئی ہیں اس اپگریڈیشن کے اندر وہ انشاءاللہ ہم نے بحال کروانی ہے خاص طور پر دیفنس پیڈ ہمارے امپلائیز ہیں ان کو نکالا گیا ہے آپ کے لیے میسیج ہے کہ سر جھکا کے خاموشی کے ساتھ آنے جہاں جہاں پہ ملازم ہے ایک چیز بڑی واضح ہے کہ ملازم وردی کے اندر ہو یا بغیر وردی کے اندر ہو ہم سب ملازمین ایک ہے مہنگائی سے اتنا ہی اثر انداز بغیر وردی والا ملازم بھی ہوتا ہے وردی والا بھی ہوتا ہے جو وردی کے اندر ملازم ہیں ان کی کچھ رسٹرکشنز ہیں اور ان کو رسٹرکشن کو فالو بھی کرنا چاہیے ہمیں روکنا بھی چاہیے ہمیں تحفظ بھی کرنا چاہیے اور اگر ڈائریکشن کوئی آتی ہے ہمیں گرفتار بھی کرنا چاہیے مگر آپ تمام ملازمین کے حقوق کی ہم لڑائی لڑتے رہیں گے تمام ڈیلی ویجز کونٹریکٹ اڈھاک ملازمین جو ریگلوریزیشن کے منتظر ہیں آپ کو اکٹھا ہونا پڑے گا پینشن کے اندر مہنگائی کے تناسب سے اضافہ جو پالیسیز آ رہی ہیں ہمارے بزرگ پینشنرز جو ہیں جو کم از کم پینسٹھ سال سے نیچے ہیں جو چل پھر سکتے ہیں ان پینشنرز کو لازمی جو ہے وہ نکلنا پڑے گا اداروں کی نشکاری کے حوالے سے میں بات کر چکا یہ ایجنڈے کی اندر ہے اب یہ تمام ملازمین کے اوپر ہے کہ گھروں میں بیٹھتے ہیں یا عملی طور پر باہر نکلتے ہیں اور سب سے آخر میں کہ فنڈنگ کے حوالے سے کہا ہے لاس پوسٹ بھی ہے اس کو پین بھی کیا گیا ہے اگر ایک لاکھ اٹھتر ہزار ملازم ہے اور ابھی تک کنٹریبیوشن کی جو اماؤنٹ آئی ہے وہ ڈیٹا آپ سے شیئر بھی کریں گے پچاس ہزار ساٹھ ہزار سے اوپر وہ بھی نہیں ہوا ہے تو گھروں میں بیٹھ کے اگر آپ کہیں کہ یہ مسئلے حل ہو جائیں گے کنٹریبیوشن کے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا ہے بڑا واضح طور کی اوپر ہے ہمارے جو میمان آنے ہیں کوئی کھانے کی رینگمنٹ سیٹنگ کوئی بینرز اور یہ اس سے پہلے کی تیاری ہیں اس کے بعد ساؤنڈ سسٹم یہ سارے معاملات یہ دیفینیٹلی فنڈنگ سے ہونے ہیں رحمان باجوا کی اتنی کیپیسٹری نہیں ہے بزنس نہیں ہے میں ابھی بھی پارٹ ٹائم کرتا ہوں قریب اومبر ٹیکسی یا وہ چلاتا ہوں میری ذات پہ فرق نہیں پڑتا مگر میں نے اپنے بچوں کو رسکے حلال کھلانا ہے وہاں بٹ امپلائیس کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ آپ کو اس کے اندر کنٹریبیوٹ بھی کرنا پڑے گا مگر اس تمام سے زیادہ آپ لوگوں کو احتجاج کے اندر شرکت کرنی پڑے گی دھرنے کے اندر جتنے ہیڈ کاؤنٹس ہوں گے اسی تعداد میں ہمارے مطالبات پورے ہو سکتے ہیں تمام صبائی و ملازمین کے لیے میسیج ہے بلوچستان سے لے کے سندھ تک گلگت بلتستان سے لے کے آزاد کشمیر تک پنجاب سے لے کے کیپی تک جیسے مرضی مینج کریں آپ کو دس تاریخ کو یہاں پہ صبح دس بجے پہنچنا اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ہم نے آپ کو وفاق میں بلایا ہے خالی ہاتھ نہیں جانے دیئے خواہ وہ پچیس فیصد ڈسپیریٹی ریڈکشن الانس کی صورت میں ہو خواہ وہ پندرہ فیصد ڈسپیریٹی ریڈکشن الانس کی صورت میں ہو یا اس سے اگلے سال تمام اٹھاک ریلیف الانسز کو بنیادی تنخواہ میں زم کروانا ہو پندرہ فیصد اضافہ یا گزشتہ سال جو ہم نے مشترکہ جدو جہد کی تھی تیس اور پینتیس فیصد رننگ بیسک پے کی اوپر تو مل جل کے ہم آئیں گے تو انشاءاللہ ہمارے مسائل حل ہوں گے مگر اس کے لیے شرچ یہی ہے کہ فیس بک پہ صرف بیٹھنا نہیں ہے اس پوسٹوں کو شیئر بھی کریں آپ کی ڈسکشن اپنے آفیسز میں یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے کیسے جانا ہے کیسے پہنچنا ہے پاکستان کی کسی بھی جگہ کی اوپر ہیں خاص طور پر وفاق کے ملازمین اور فیڈرل سیکیٹریٹ کے ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ پاکستان بھر سے آئے ہوئے ملازمین کے لیے جس طرح پہلے ہم نے مذبانی کیے انشاءاللہ تعالی بلکل اسی طرح مذبانی کریں گے کوفے والا کام نہیں ہوگا کہ صوبوں سے ملازمین پہنچے ہوں اور یہاں پر وفاق کے ملازمین موجود نہیں ہوں وفاق دھڑلے سے استقبال بھی کرے گا اور پہلی صفوں میں بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے موجود ہوگا گزشتہ سالوں کی طرح بہت شکریہ اس میسیج کو شیئر بھی کرنے جزا کریں بلکہ ساتھی میں آپ کو بتا دوں جو بیٹھے پھر لڑائی ہو جانی شوکر صلیری صاحب پی ڈی 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 سے ظلفکار صاحب آیس کو سے عاشق خان صاحب اور عرشد صاحب پی ڈی ڈی سے تو یہ ساتھی ہم بیٹھے ہوئے تھے اسی حوالے سے ڈسکشن ہو رہی تھی اصل کردار آپ لوگوں کا ہے ملازمین کا ہے قائدین کو ایکٹیف کریں اگر قائدین ایکٹیف نہیں ہوتے تو پھر آپ ملازمین نے اپنی مدد آپ کے تحت ایکٹیف ہونا ہے آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنس تھیڈرل انشاءاللہ تعالی بھرپور استقبال بھی کرے گی اور صفحے اول میں آپ کے ساتھ ہوگی بہت شکریہ